ہلو دوستو ویلکم ٹو اسٹڈی اونیورس اسٹرٹیک جیگے کہ اس ویڈیو میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فصل اور ان کی آئے کی بارے میں ان کی جنوستان کی بارے میں جو کرشی قرآن تھی اور ان کے جنوستان کی بارے میں اس کی علاوہ مقفصل ہے کون کونسیس کی بارے میں اور سربادہ کرشی اتبادن کی بارے میں بھی ہم جان کاری لیں گے دوستو یہ ویڈیو آپ کی سبھی پرتیوبی پرکچہ ہوں چاہے وہ ڈلی پولیس ہو یا ایس سی کا دوستو آپ کو ایسے ہی ویڈیو ہے آپ کو بہت شاندہ 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 ویڈیو ملیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹیٹ ہیں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں ان کا ہر ایک اسٹیٹ کا علاق سی اسٹیٹیک جیگی کا ویڈیو میں نے بنایا ہے چلتے ہیں دوستو بنا سمائے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فصلہ اور ان کی جنوستان کی بارے میں فصلوں کا جنوستان کس دیس میں ہوا ہے اس کی بارے میں دوستو یہاں سے آپ کے ایکزام لوکویشن پنتا ہی ہے چلیے بات کرتے ہیں فصلہ اور ان کی جنوستان دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھان کی تو دھان کا جو سب سے ادھو 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 اد پر تھمبار اس کا جو تپادنبائی آپری کام میں کیا گیا تھا امروت کا جو سب سے زیادہ یا پر تھمبار اتپادنبائی امریکہ یا USA میں کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو فیکٹ ہیں دوست ہم چرچہ کریں گے اس کے بارے میں لیکن اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیتا ہے تو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ایسٹڈ یونیوئرس کو سبسکرائب جروع کیجئے ہماری پلیلیسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار شاندار ویڈیو دیئے گئے ایسٹیٹک جی کی کے بارے میں آپ کو ایک بار جا کے چلو دیکھنا چاہیے دوستو اوپر لنک بھی آپ کو دیئے گئے وہاں سے بھی آپ ہماری پلیلیسٹ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے بازرہ کی تو آفریقہ کا جو بازرہ ہے آفریقہ میں اس کا کھو جا گیا تھا کہہ با کو براجیل میں کھو جا گیا تھا جیسا کہ آپ چاہتے ہوں گے کہہ با کا سب شاندار براجیل میں ہی کیا جاتا ہے مکہ کو مد ایشیا میں کھو جا گیا تھا جیسے کہ کجاگستان کرگستان یہ جہاں پر دیس ہیں وہی پر مکہ کا کھو جگئی تھی تمباکو کی کھو جگہ دکھنی امریکہ میں کی گئی تھی دکھنی امریکہ کی دیس جیسے براجیل ارجنٹینہ یہ بہاں کی دیس ہے جہاں پر تمباکو کی کھو جگئی تھی دوستو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جو اور سویاوین کی کھو جگہ چین میں کی گئی تھی بات کرتے ہیں مصور کی تو مصور کی کھو جگہ چین میں کی گئی تھی ٹماتر کی کھو جگہ چین میں کی گئی تھی وہاں پر چائے کی کھو جگہ چین میں کی گئی تھی دوستو جیسا کہ ہم نے ابھی لاسٹ میں پڑھا ہے سویاوین اور جو جو ہے اس کے علاوہ چائے کی کھو جگہ چین میں ہی کی گئی تھی آلو اب بات کرتے ہیں بھارت میں کرسی گرانتی اور ان کے جنک کے بارے میں most important یہاں سے ایکزام میں بنتا ہے یہ question کرسی گرانتی اور جنک کون کون سی گرانتی ہوں بھارت میں ہوئی ہے ان کے جنک کون کون بات کرتے ہیں حیرت گرانتی کی تو اس کی شروعات 1950 میں کی گئی تھی دوستو یہ ہے پنجاب سے شروع کی گئی تھی اور یہ خادیان سے سمجھت ہے جو اس کے جنک تھے بہن سوامی ناتن تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے most important گرانتی ہے 1950 سے شروع کی گئی تھی جو 1970 میں شروع کی گئی تھی دودھ سے سمجھتے تھے اور اس کے جنک ہے بھارگیس کوریان ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے بھارگیس کوریان دودھ گرانتی کے جنک ہے تھرڑ آتی ہے نیلی گرانتی جو متستے سے سمجھتے تھے اور اس کے جنک ہے بھار ارون کرشنا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے ننمار پیلی گرانتی کا جو تلہن سے سمجھتے تھے اور سیم پیٹرودا اس کے جنک بات کرتے ہیں ہم نیلی کرانتی کی گلابی کرانتی کی تو یہ چھنگا مچھلی سے سمبندت ہے اور درگیش پٹیل اس کے چنک ہے رجت کرانتی انڈا سے سمبندت ہے لال کرانتی ٹوماٹر اور ماس ان دونوں سے سمبندت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بادامی کرانتی مسالہ سے سمبندت ہے دوستو جنسا کہ آپ جانتے ہوگی کیرل کو مسالوں کا بگی جا کہا جاتا ہے لیکن سب سے ہر جو مسالوں کا اتفادن ہے وہیں گجرانت کیا جاتا ہے اور جو بادامی کرانتی ہے وہیں مسالہ سے سمبندت ہے نیچٹ بات کرتے ہیں سنہری کرانتی یہ تو فل اور شاید ان دونوں سے سمبندت ہے سنہری کرانتی ہے امرت کرانتی ندی جوڑو پریوجنا سے سمبندت ہے یہ most important کرانتی آپ کو یاد رکھنا ہے گول کرانتی آلو سے سمبندت ہے دوستو آلو گول ہوتا ہے اور اس کارنے سے گول کرانتی کہا جاتا ہے صدابہر کرانتی جب تقنیق سے سمبندت ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے حریت سونا کرانتی جو باس سے سمبندت ہے یا دوستو باس ہرا ہوتا ہے تو یہ حریت سونا کہلاتا ہے باس کو حریت سونا بھی کہا جاتا ہے اس لئے حریت سونا کرانتی باس سے سمبندت ہے گرین گولڈ کرانتی چاہ سے سمبندت ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے خادس رنکلا کرانتی کرشک آمدنی کو دگنی کرنا یہ سرکار کا موٹیو ہے اسے خادش رنکلا کرانتی کہا گیا ہے جس میں کرشک کی آمدنی کو دھگنی کیا جائے گا کھا کی کرانتی چمڑے سے سمبندت ہے دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے چمڑے کا جو رنگ ہوتا ہے کھا کی ہوتا ہے اسی کارن سے چمڑے کو کھا کی کرانتی کہا گیا ہے سفید گولڈ کرانتی کپاس سے سمبندت اور یہ دوستو تھرڈ کرانتی ہے سب ہی کرانتیوں میں تیسری کرانتی تھی نیکسٹ ہے نچہ کارنٹی جو سرنم چطربا جیو جنا سے سمبندت ہے یعنی نیشنل ہائیوے کارنٹی یہ ہے سرنم چطربا جیو جنا سے سمبندت ہے بہارت میں چاروں اوڑ سے چو ہیں وہاں نچہ رود بنایا جائے گا تارامنی کارتی دوستو یہ ہے بھنڈی اتپادن سے سمبندت ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے بھوری سلیٹی یا گری کارنٹی یہ دوستو اور بھرق سے سمبندت ہے آپ کو یاد رکھنا ہے چاہے وہ بھوری کہیں یا سلیٹی کہیں یا گری کرانتی کہیں یہ تینوں کا نام اور بڑک سے سمبندت ہے دوستو بات کریں سیفرون کرانتی کی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سیفرون کو ہندی میں کیسر کہتے ہیں اور یہ ہے کیسر سفرپادن سے سمبندت ہے کرشن کرانتی بائیو ڈیجل سفرپادن سے سمبندت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کرشن کا جو رنگ تھا بھائے تھوڑا سا ساولہ تھا اور بائیو ڈیجل کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی ساولہ ہی ہوتا ہے تو ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کرشن کرانتی بائیو ڈیجل خودپادن سے سمبندت ہے کالی کرانتی پیٹرولیوم سے سمبندت ہے دوستو جب پیٹرولیوم کا نشکرشن نہیں کیا جاتا ہے اس کے پہلے وہ کالی رنگ کا ہوتا ہے جس کارن آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی جو کالی کرانتی ہوگا ہے پیٹرولیوم سے سمبندت ہے اور جو ساولی کرانتی ہے یا کرشن کرانتی ہوگا ہے بائیو ڈیجل سے سمبندت ہے اب بات کرتے ہیں پرموک فاصلوں کی بارے میں بھارت میں کون کونسی پرموک فاصلیں ان کی بارے میں یا بید بھارت میں کل 51% 56% فرقیتی کی جاتی ہے دوستو خریب کی فاصلوں کی بارے میں بات کریں تو یہ جون چولائی میں پوئی جاتی ہے اور نومبر دسمبر میں نہیں کٹا جاتا ہے دھان گننا تلہن کا پاس مکہ تل جوار باجرہ یہ سبھی پرموک فاصلیں جو ہیں بھارت خریب کی فاصلیں ہیں بات کریں ربی کی فاصلوں کی تو دوستو یہ اکٹوبر نومبر میں بوئی جاتی ہے اور مارچ اپریل میں کٹی جاتی ہے ان میں گیہوں چنا جو مٹر سرسو آلو اور رائی بات کریں جائد فاصلوں کی تو یہ مارچ سے اپریل کی مد بوئی جاتی ہے اور جون چولائی میں کٹی جاتی ہے ان سبجیوں میں مکہ، کھربوز، تربوز، اربی اور بھنڈی یہ پرموک سبجیاں جائد فاصل کے اندرگت آتی ہیں آباد چوتھی جو فاصل ہوتی ہے دوستو نگدی فاصل ہوتی ہے جو بیعاپار کے عدیسے سے کسانوں کی دوارہ کی جاتی ہے جس میں کپاس، گنا اور تمباکو یہ پرموک نگدی فاصلیں کہیں جاتی ہیں جن میں دوستو بیعاپار کے عدیسے سے کسانوں کی دوارہ کی جاتی ہے بات کرتے ہیں دوستو کچھ اور ایمپورٹن فیکٹ جیسے کرسی کے پرموک اتپادن کے بارے میں تو بنا سمائے گوائے چلتے ہیں سب جو پہلے بات کرتے ہیں چاول کا اتپادن کہاں ہوتا ہے تو دوستو پشمنگال میں چاول کا سب سے زیادہ اتپادن ہوتا ہے بھارت میں گیاہوں، آلو اور گنہ ان تینوں کا سب سے زیادہ جو اتپادن ہے مدر پردیش سوری، اتپردیش میں ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے گیاہوں، آلو اور گنہ ان تینوں کا جو اتپادن ہے سب سے زیادہ وہاں یو پی میں کیا جاتا ہے سویاوین، دودھ، دنھرن اور ڈالے دوستو یہ چاروں چیزیں مدر پردیش میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے یا سب سے زیادہ اتپادت کی جاتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے مکہ، کافی، سورج مخی اور جوار دوستو جوار جو ہے وہاں کرنہ ٹاک میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو ان تین جو مکہ، کافی، سورج مخی اور جوار ان چاروں کا جو اتپادن ہے وہاں سب سے زیادہ کرنہ ٹاک میں کیا جاتا ہے بات کریں موم فلی اور کپاس کی تو دوستو ان کو جو اتپادن ہے وہاں سب سے زیادہ گجرانت میں ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں سے آپ کے ایک سامر کو موم کا سب سے زیادہ اتپادن ہے پشمنگال میں ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا چاول کا جیسے اتفادن سب شہدہ پش مانگال میں ہوتا ہے اسی طرح مغم کا بھی سب شہدہ جو اتفادنوں میں پش مانگال میں ہوتا ہے تنباکو کا سب شہدہ اتفادن آنتر پد什么ہ پراکرتک روار کرل میں اتفادت کی جاتی ہے دوست آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے بھارت کا تھائیلنٹ کرل کو کہا جاتا ہے پراکرتک روار کی معاملے میں پیاج کا سرواردک اتفادن مہاراستو میں ہوتا ہے چائے کا سرواتک اتپادن اصمد کیا جاتا ہے دودھ کا سب چیزہ جو اتپادن ہے میں نے اسی سلایڈ میں آپ کو پہلے بتایا ہے تو دوستو یہ تھا مراج کا ویڈیو جس میں ہم نے فاصلوں کی ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جتنے بھی امپورٹنٹ فیکٹ ہو سکیں ان کے بارے ہیں فاصلیں کہاں پر ہوگا ہی سب چیزہ جاتی ہیں جو پہلی بار بوئی گئی تھی ان سبی کے بارے میں اور جو ہمارے فاصلوں سے سمبندے جو قرآن کی ہیں ان کے بارے میں ہم نے چرچا کی دوستو ویڈیو آپ کو پسند رہتا ہے تو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسٹریڈیونیورس کو سبسکرائب جارہو کیجئے تو دوستو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے نمسکار have a nice day